اسلام علیکم کیا حال ہے میرے یہ جو فیملی امید ہے کہ آپ سب ڈرپ ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم گائز تو آج کا ویڈیو ہے بلکہ آج کے چھوٹی سی ویڈیو ہے رمضان کو سب سے پہلے تو آپ سب لوگ کو رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو آج ہم آئے ہوئے فیصل مسجد افتاری کرنے کے لئے تو ہمارے ساتھ ہیں عثمان اور باقی سارے دوست ہیں اور ہم نے سوچا آج جو ہیں افتاری کریں فیصل مسجد میں اور تو روزت ہوتا ہے لیکن روزیں یہاں پتہ نہیں چل رہے ہیں اسلامباد میں کیوں روزے بندے کو مطلب لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں مطلب بہت اچھا روزہ گزر رہے ہیں اور بس ہم اب ہم جا رہے تھے افتاری کی تیاری کر رہے تھے تو دوست ہمارے وہاں پہ جو ہیں یہ سارے افتاری کی تیاری کر رہے تھے بس کچھ ہی ٹائم میں رہ گیا دس منٹ رہ گیا تھے تو ہم نے کہا چھلو میں جب تک ولوگ بھی بنا لوں آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ساری چیزیں تو فیصل مسجد یہ بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا اس وقت اور پھر ہم نے رات کے دائم مغرب کی نماز بھی یہی پہ پڑھی تو بہت زیادہ اچھا لگا تو بس میں نے کہا تو رہا سا ولوگ بھی ساتھ ساتھ ہوتے جائے اور یہ ہے کہ افتاری بھی ہوتے جائے روزے تو بہت اچھے گزر رہے ہیں آپ لوگ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور باقی جو ہے کیا کہ تو اس کو اتنا رشکش نہیں تھا یہاں پہ کیونکہ کل پر سے جب ہم آئے تو کافی زیادہ رشت تھا لیکن بہت پیارا لگ رہا ہے فیصل مسجد اس وقت اور ہم نے کہا چلے ہم افتاری کر لیں اور بس کچھ ہی ٹائم رہ گیا تھا افتاری کے اندر بس ہم جا رہے تھے واپسی افتاری کرنے کے لئے تو تو یہاں ہو رہی ہے افتاری کی تیاریاں اور ہم سمو سے پکوڑے چارٹ وغیرہ مطلب جو بھی ہوتے سب کچھ لے کر آگئے یہ شرما رہے تھے انہوں نے جو ہیں ویڈیو سے آنے میں بنائے کر دیا تھا ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور بس یہ کہ افتاری تیاری ہو گئی تھی ہماری ساری ہم نے ایسی اچانک پلان بنایا تھا فیصل مسجد پر افتاری کرنے کا کوئی ہمارا اس طرح پلان نہیں تھا ایک دن پہلے سوچ کے لیکن میں نے کہا چلو میں ویسے بھی پر کراچی جاؤں گو تو ایک دفعہ جو ہے میں ضرور یہاں پہ افتاری کر لوں اور جب میں آیا تھا تو بھی میں نے ویڈیو بنایا تھی فیصل مسجد کے اندر تو میں نے کہا تھا کہ رمضان اچھے گزریں گے اور اچھے بھی گزریں کل رات کو بارش بھی ہوئی تھی تو ہم یہ چیزیں لے کر آئے تھے اپنے ساتھ اور یہ ہمارے عثمان بھائی ہیں جو جو ہے افتاری کی تیاریاں کروا رہے ہیں اور چیزیں وغیرہ جو ہیں دیکھ رہے ہیں بس پانچ کچھ ہی ٹائم میں رہ گیا تھا تو ہم نے کہا چلیں ولاغ بھی بنا لیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں اور فیصل مسجد کا جو ویو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ انجوائے کریں اور بہت پیارا اچھا لگ رہا تھا میرا فرس ٹائم افتاری اس طرح ہوئی ہے کہ میں فیصل مسجد کے سامنے بنائی ہے تو بس اس کے بعد جو ہے فائنلی جب ہم نے افتاری کر لی تھی تو ازان کا ٹائم ہو گئے تو مغرب کا ٹائم ہو گئے تو مغرب کا ٹائم جو ہے ازان ہو رہی تھی ہم نے پھر نماز پڑھنے کیا بادل بھی آئے ہوئے تھی تو شاید لگتا ہے آج پھر رات کو بارش ہو جائے تو موسم ٹھنڈا ہوگا اور جس کی وجہ سے تو ہے روزہ تو بالکل لگتے ہی نہیں پتہ ہی نہیں چلتا ماشاءاللہ سے بہت اچھے روزیں گزر رہے اللہ تعالی ہمارے باقی جو پچیس بیس روزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالی اچھے سے گزر رہے تو یہ میرا چھوٹا ولوگ تھا